یوکرین میں برس رہے بارود کا دائرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب تک یورپ اور بالٹک دیشوں میں روس کا قہر برپانے کا انمان تھا لیکن اب روس کی رنیتک تیاری یہ بتا رہی ہے کہ کریملن کی تیاری وشو ید چھیڑنے کی ہے اور اس میں امریکہ کے خلاف والے مورچے پر صرف روس نہیں ہیں بلکہ چین اور ایران بھی کھلے طور پر شامل ہو گئے ہیں اور اس الائنس نے گپت کچھ بھی نہیں رکھا ہے بلکہ ورلڈ وار کے روٹ کو بھی انتیم روپ دے دیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے ایٹمی سنکٹ کا سب سے بڑا پرامان یوکرین میں جاری روس کی بارودی بارش سے سمبند رکھنے والے دو خبروں نے اس وقت نیوکلیر تباہی کے سنکٹ کو سب سے زیادہ گہر آیا ہے پہلی خبر یہ ہے کہ فنلنڈ نے یورپ کا سب سے بڑا ایمجنسی نیوکلیر بھنڈار تیار کر لیا ہے اور اب یہی سے ایمجنسی حالات میں اتر اور پوروی یورپ کو سپلائی شروع ہونے جا رہی جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو پرتبندھوں میں چھوٹ کی پیشکش کر دی لگن اس کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف روس کو ڈرون دینا بند کر دے بلکہ جو روس میں ڈرون مینیفیکچر ہو رہے ہیں ان کے پارٹس کا نریات بھی روکنے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں خبروں کی یوکرین کے وارزون میں کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ نہ لگا پائیں لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ جانیں گے تو ہیران رہ جائیں گے ہیرانی اس لیے ایکتوں کی دونوں ہی خبریں یوکرین پر اٹھے بارودی بوونڈر کو اور بھی بیتونسک بنا رہی ان دونوں خبروں کا مطلب ہے نیوکرین بوار کی تیاری اتر میں ستھت وناشکاری آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیسے روس نے ستھتی کو وناشکاری بنا دیا ہے اسے اتر دشا کی ہلچک کے آدھار پر سمجھنے سے پہلے نئی دوستی کے سوریہ ادھائی والی دشا سے سمجھ لیجی یہ دشا ہے پور جہاں روس اور چین کی دوستی بارود کی بنیاد پر امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے مضبوط ہو گئی ہے دراصل چین کے رکشہ منتری بیلاروس کے دورے پر منسک پہنچے لی شانگفو اور وکٹر کینن کے بیچ سیوگی بھاونا سے چرچا ہوئی اس بیچ چین کے رکشہ منتری لی شانگفو نے بیلاروس کے ساتھ رنی تک ساجہ داری کا وادہ کیا یعنی بیلاروس میں موجود ویکڈار بی ایم سی بھی چین کی ساجہ دار ہو گئی یہاں تر پھر بھی اس تھیتی ساف ہے لیکن جنگی حالات میں وناشکاری تیاری کے گپت ڈیل ہوتی منسک پہنچنے کے ٹھیک پہلے موسکو میں جو چین کے رکشہ منتری لی شانگفو اور سرگئی شوئیگو کے بیچ موسکو سمبیلن میں ہوئی ہے یہ ڈیل ہے جنگ میں روس کو سیوگ کے بدلے آئل جس کے لیے روٹ بھی ایسا چنا گیا ہے جو رنی تک نظریے سے حوش کو بہا وناش کے بہانے پر کھڑا کرتا ہے یہ روٹ ہے اترک شیطر کا سمدھر پیرن ساگر جہاں سے چین کے لیے جہاز روانہ ہوگے لیکن فلحال ڈیل کے لیے اٹھائے گئے پہلے قدم کے تحت نیریات کے لیے روس نے پوروی سائیبریا سی کو چنا جہاں سے سائس بریکر تیمر سیبر کے ساتھ چین کے لیے کچھا مال لے جانے والے جہاز روانہ ہوئے اور یہ جہاز اس سمیں بیرنگ سٹریٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ ایک طرف نیٹو دیش نوروے اور فنلن کے لیے باروتی چنوٹی ہے تو دوسری طرف علاسکہ کے بہانے پر امریکہ کو سیدھی چنوٹی دینے کے لیے روس چین نے کمر کسلی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سمیں فنلن میں بڑا نیوکلئر بھنڈار جھٹایا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر اتر اور پوروک شیطر میں بہا بیناشک بھاروت کی سپلائی ہو سکے اب ایران کے لیے سوفٹ کارنر کی رنیتی بھی سمجھ لیجئے روس کے بڑھتے دائرے پر یکرین کی ستھیتی سپشت نہیں کیو کو ڈر ہے کہ روس کے خلاف رنیتی گورجے پر یکرین ٹک نہیں پائے اس لیے یکرین نے بریٹن اور امریکہ سے رنیتی ساجہ داری کی مانگ کی اسی زلسلے میں یکرین کے کمانڈر نے بریٹن اور یو ایس کے افسروں سے ملاقات کی لیکن یکرین کو ہتھیاروں کی مدد کے بھروسے کے علاوہ کچھ نہیں ملا حالکہ گپت روپ سے آشواسن اور کیا ملے یہ نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ امریکہ اور بریٹن ہم روس اور چین کے ساتھ مل کر بنائے گئے وشال دائرے والی رنیتی پر گمپیر ہو گئے اس لیے جیسے امریکہ نے بھی ان دشمنوں کے پرتی اپنا رخ نرب کر لیا ہے جو امریکہ کے کھلا مکھر اور روس کے لیے کھلے طور پر مددگار ثابت ہو رہے ہیں انہی میں ہے ایران پینٹگن کی اپیل پر وائٹ ہاؤس کا رخ بدل گیا ہے وائٹ ہاؤس نے ایران کے لیے ایک ڈیل آفر کر دی ہے اب روس سے گٹ بندن توڑنے کی شرط پر امریکہ جھکنے کو تیار ہے امریکہ ایران پر لادی گئے پرتیبندھوں میں ڈیل دینے کو تیار ہے لیکن اس کے لیے روس کو ایرانی ٹرون اور باتس کی سپلائی بند کرنی ہوگی بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شانتی کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روس کبزور پڑ سکتا ہے بلکہ امریکہ نے ایک طرح سے بتا دیا ہے کہ روس کی رنیتی سے نیٹوں کا کنباب ربھاویت ہو رہا ہے اور دنیا بیناشک دور کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا پرمار ہے پولنڈ، لاتویا، لیدھوانیا اور ایسٹونیا کے مورڈر کا پوری طرف بند ہونا حالانکہ یہ ویگنار کی تیناتی کے قارن ہوا ہے لیکن یہی شروع ہے بیورو ریپورٹ، ٹی بی نائن، بھارت